بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے بھارتی نو سینہ کی جس کے بیڑے کو لگاتار مضبوط کیا جارہا ہے اور اب اسی کڑی میں نیا نویلہ یودپوت مہینرگری پوری طرح سے تیار ہے آج دیش کے اپراشت پتی جگدیب تھنکڑ کی موجود کی مونکی پتنی اس آدھونک یودپوت کو لانچ کرتی نظر آئی یہ پروجیکٹ سترہ اے کے تہت ساتھ واسٹیلت فریگٹ ہے اس خاص موقع پر اپراشت پتی جگدیب تھنکڑ سمیت نو سینہ پرمک مہاراشت کے مکہ منٹری ایک نات چندے اپ پکھے منٹری دیویں انتفتن میں سمیت کئی کھینڈر منٹری بھی موجود رہے دکھا رہے ہیں ہم آپ کو تصویریں جہاں پر یودپوت مہینرگری کو لانچ کیا گیا جگدیب تھنکڑ کی موجود کی میں ان کی پتنی نے اسے لانچ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی راجنیتہ بھی اس اُدھخاتن میں جڑے دیکھیں انڈیا نیوی کی طاقت میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی کے تحتات سمدر میں اتار دیا گیا ہے مہینرگری جس سے دشمنوں کی جو سردردی ہے وہ لگاتار بڑھ جائے گیا بھارتی نو سینہ کا مہینرگری فریگٹ جو ہے وہ پچھتر فیصدی سوڈیشی ہے میڈ ان انڈیا ہے اس کا ڈیزائن بھی پوری طرح سے سوڈیشی ہے اس کا سٹیل بھی سوڈیشی ہے چھاسٹ سو ٹن وزنی یہ فریگٹ ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے تو آج چین نمبر ون کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی نو سینہ فریڈم آف نیویگیشن کا بیجا استعمال کرنے میں بھی لگاتا جھٹا رہتا ہے جس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں لیکن آج بھارتی نو سینہ کی طرف سے انہی دشمنوں کو ایک کڑا جواب دیا گیا ہے کیونکہ آج میک ان انڈیا کے تحت اس کا نرمان تو کیا گیا ہے اور سمودر میں اتار دیا گیا ہے مہندر گری کو تو یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں نو سینہ کی پرتھا کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ شپ کی لانچنگ مہلا کے ہاتھوں سے ہی کی جاتی ہے اسی لئے یہ لانچ جو ہے وہ بھی اپراشت پتی کی پتنی سدیش تھنکر کے ہاتھوں ہی آج یعنی ایک ستمبر کو ممبئی کے مڈگاؤں ڈاک میں کیا گیا ہے بہت ساری خوبیوں کے ساتھ مہندر گری لیس ہے ڈیزائن اس کا نیوی وارشپ ڈیزائن ہے جو بیورو کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اسے ممبئی ستھت مجگاؤں ڈاک شپ بیلڈر کی طرف سے اس کا نرمان بھی کیا گیا ہے سب ہی فریگیٹ جو ہیں وہ پروت شرینقلاوں پر رکھے گئے ہیں جس میں نیل گری، ہم گری، تارا گری، ادھے گری، دونہ گری، ونثہ گری اور اب یہ آپ کے سامنے ہیں جس کا نام ہے مہندر گری اور اب اسی کڑی میں نیا نویلہ یودپوت مہندر گری پوری طرح سے لانچ ہو گیا ہے آج دیش کے اوپراشترپتی جگتیب تھنکڑ کی موجودکی میں ان کی پتنی نے اس آدھونک یودپوت کو لانچ کیا یہ پروجیکٹ سترہ اے کے تحت ساتھوہ سٹیلتھ فرگٹ ہے اس خاص موقع پہ ان کی پتنی نے اسے لانچ کیا اور اس کے سمیت نو سینا پرموک مہاراشتر کے مکہ منٹری ایک نات شدے اوپ مکہ منٹری دیوینڈ فٹنوے سمیت کئی کینری منٹری بھی یہاں پر موجود رہے اب تک ایسے چھے یودپوت لانچ ہو چکے ہیں اور مہندر گری میں سٹیلتھ تقنیق کے اوپیوگ کی بات کہی گئی ہے اس لیے اسے خاص کہا جا رہا ہے یہ ہے آخری جہاج وہ اس میں اور بھی سٹیلتھ فیچرز اور بھی ایڈوانس اس میں آئیں گے اور اس میں لائن اٹائک کیپیبیلیٹیز ہوں گی جو پہلے کے کلاس میں نہیں تھی یہ جو جہاج ہے اس میں ڈیزائن it has been designed by GD ڈیین دقریت گرگریتями رہا ہے یہ ڈیزائن بہنی ملطی پوری جو bị を abl袍 عموups کی کع ، اور جو لگے یک تڑی نیوار vont اور سوال بھی مغشت جمع این رہین جو جو ق KNTH ڈیزائن تھرمال اور اکوستک سٹرٹھ فیچرز ہیں اور چلی اس وقت زیادہ باتشت کرنے کے لئے ہم آئیس سہی ہوگی پارس داما ممبئی سے سیدھے ہم آئیس سہ جڑ گئے ہیں پارس جیسا کہ ہم نے سنا کی آج بھائیتی نیوی کی انڈین نیوی کی طاقت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ سمدر میں اتار دیا گیا ہے ایک اور یودھا جس کا نام ہے مہندرگری آپ نے دیکھی ہیں وہاں پر موجود رہے ہیں آپ نے تصویریں بتائیے اس کی خاصیت کے بارے میں آپ پر لوکیشن پر موجود ہے اسپک پارس پارس آپ سے دوبارہ باتشت کریں گے آپ کی آواز ہمیں کلیرلی نہیں آ رہی ہے لیکن اپنے درشکوں کو بتا دے کہ مہندرگری آدھنک تقنیقوں سے لیس یودھا پوت ہے اور سینہ میں اس کے شامل کا شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سینہ کی شکتی اور اب بڑھ گئی ہے ممبائی میں مہندرگری یودھا پوت کو لانچ کیا اور آدھنک تقنیقوں سے لیس اس یودھا پوت میں براموس مسائل کو داگنے کی بھی شاملتہ ہے براک آٹھ مسائلیں داگنے کی بھی شاملتہ یہ رکھے گا اور سمندر میں اب کہا جا رہا ہے کہ نیا سکندر آ گیا ہے ممبائی میں مہندرگری کو لانچ کیا گیا ہے اب دیکھئے ٹو فرنٹ وار کی تمام جو چنوٹیاں ہماری سینہ کی سامنے آتی ہیں اس کے بیچ میں سوڈیشی یودھا پوت جس کا نام ہے مہندرگری نیوی کی شکتی کو بڑھانے کے لیے کافی طاقتور ثابت ہوگا یہ پوری طرح سے تیار ہے اور سال 2019 سے لے کر 2023 تک 6 یودھا پوت لانچ کیے گئے ہیں اس میں 75 فیصدی استعمال جو ہے اس میں پوری طرح سے سوڈیشی اپکرنوں کا ہی کیا گیا ہے تو رکشا منٹرالے نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک ستمبر کو جیسے آج اس کو لانچ کر دیا گیا ہے یہ تمام خوبیوں کے ساتھ لیس ہے اور سب سے بڑی خاصی ہے تو سب سے بڑی خوبی اس کے یہ ہے کہ اتیادھونک سینسر کے ساتھ لیس ہے پارس ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پارس کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو پارس آپ کیونکہ وہاں پر موجود ہیں تو جو جو خاص باتیں ہیں مہندگری یودھا پوت کے بارے میں اس پر تھوڑی جانکاری دیجئے بلکل یہ بہت گروانگیت کرنے والا شہر ہے پورے ہندوستان کے لیے مہندگر کے لیے ایک ایتا جودھ پوت ہے جو کی بھارت میں بنایا گیا ہے آتمنگر بھارت کے تحرم بنایا گیا ہے اور اب جب بات کر رہے ہیں اسی سمائے جو ہے وہ اس کا لانچ دیا جا رہا ہے اب اس کو سمطر میں اتارنے کے لیے پوری طریقے سے تیار کر دیا گیا ہے مہندگر کے لیے کہ ہم بات کریں تو یہ سٹیلٹ تیکنولوجی سے بنا ہے سٹیلٹ تیکنولوجی کیا ہوتی ہے سٹیلٹ تیکنولوجی وہ تیکنولوجی ہوتی ہے جس سے دشمن جو ہے اس یک کوت کو جلدی جو ہے تریک نہیں کر پائے گا اور جب جلدی تریک نہیں کر پائے گا تو اس میں حملہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا وہیں اس میں برموز مسائل پٹ کی گئی ہے جو کچھ ہی دشمن کو تورن سی نشب نابود کر سکتے ہیں یہ ہر قسم سے بھارت کے لیے سب سے مہترپون ہتھیار ہے ایسے سیونٹین پروجیکٹ آلفہ سیونٹین پروجیکٹ کے تحت یہ بنایا گیا ہے اور آلفہ سیونٹین پروجیکٹ کے تحت یہ آخری جو ہے وہ یوت پوت ہے اس سے پہلے کچھ دن پہلے بھارت کے پریسیدنٹ نے ایک گھنڈیا کے لیے کو لانچ کیا تھا وہ بھی ایسے سیونٹ پروجیکٹ کا ایک مہترپون ہتا تھا کچھ ہی دیر میں جو ہے کچھ ہی شن باقی ہے جب اس یوت پوت کو سموتر کے اندر اٹھا دیا جائے گا اور اسے بعد بھارت کی سموتر سیما کی رکھا کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جائے گا اس میں بہت مہترپون جو چیزیں ہیں وہ بھارت میں بنی ہیں جیسے اس کے ریڈار ہیں وہ بھارت میں بنائے گا ہے میکن انڈیا کے تحت بنائے گا ہے اس ریڈار کی سب سے خاص بات ہے کہ یہ دور دور تر کسمن کی گھنڈیوں کو جہاں بچ سکتا ہے اور دورن بھی ریڈار پر کوئی بھی جہاز کسمن جہاز سامنے آئے گا یا پھر کسمن سامنے آئے گی بھارت کی سموتر سیما کی رکھا کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جائے گا بھارت کی سیما کی رکھا کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جائے گا جی جلی پارش بہت بہت شکریہ اس پوری بارچیت کے لیے آپ کا تو سمندر کا ایک اور یودھا لانچ ہو گیا ہے آج سمندر میں اس کو اتار بھی دیا جائے گا آپ سے تھوڑی دیر میں جیسے ہماری سمواداتا نے بتایا اس کا نام ہے مہندرگی تمام خوبیوں کے ساتھ یہ لیس ہے اور چلی اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوں بات کر لیتے ہیں دیکھیں چاند کے بعد اب سورج کو جیتنے کے لیے اس رو پوری طرح سے تیار ہے کیونکہ بھارت کے پہلے سورے مشن آدھتے الوان کی لانچنگ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے سورے توفان سے لے کر سورج سے نکلنے والی کرنوں کے ادھان کے لیے یہ سورے مشن کافی اہم آنا جا رہا ہے جس پر پوری دنیا کی نگاہی ٹکی ہوئی ہے شاند کے بعد اب سورج کی بار شاندرما کے بعد اب سورج پر لہرائے گا ترنگا لانچ سے پہلے ٹیسٹنگ اوکے آدھتے الوان لانچنگ کے لیے تیار مشن سورے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع بھارتی انترکش انساندھان سنگٹھر یعنی اسرو شاندریاں 3 کی کامیابی کے بعد اب ایک اور اتحاس رکھنے کی اوٹ اپنے قدم بڑھا چکا ہے اسرو اب سورج پر کرشمہ دکھانے کے لیے تیار لانچ ریہرسل اور راکٹ انٹرنل چیکنگ سورے مشن پرپیکٹ ثابت ہوا ہے آج جو بھی ہم نے ریویو کیے سب ریزلٹس سو مشن ریڈینیس کترہ سا فیر لانچ کا ریڈینیس ہم نے دیکھا تو وہ سب دیکھتے ہوئے ابھی تو سب کچھ آن ٹریک ہے چوبیس گنٹے کا ہم کاؤنڈاؤن جنرلی کرتے ہیں چوبیس سے پچیس گنٹے سبہ گیارہ بچ کے پچاس منٹ پر کاؤنڈاؤن ٹین نائن ایٹ جو آپ دیکھتے ہو سنتے ہو وہ زیرو تک پہنچ جائے گا اور لانچ سور ہو جائے گا تو ستمبر کو سبہ گیارہ بچ کے پچاس منٹ پر شریہری کوٹا کے ستیش خوان سپیس سینٹر سے آدیتی الون کو پی ایس ایل وی سی پیپٹی سیون سے لانچ کیا جائے گا سوری کی سٹڈی کیلئے یہ پہلا بھارتی ایل ویشن ہے آدیتی الون سے سوری کے تاپمان پیرا بیگنی کرنوں کے دھڑکی خاص کر کی اوز دون پرس پر پڑھنے والے پرہابوں اور انترکش میں موسن کی گتی شیرتہ کا عددن کیا جا سکے گا آدیتی الون ویشن کا بجٹ پریب چار سو کرو گروہ ہے ان کا بجن کریب ایک ہزار چار سو سب تک کلو ہے پر پہنچ کر سٹڈی اور ریسرچ کرے گا اس پوائنٹ کی دوری پندرہ لاکھ کلومیٹر ہے ایسے میں وہاں تاک آدیتی الون صحیح سلامت پہنچانا بڑی چناؤی ہے لیکن اس رو ان چناؤیوں کو بھیرتے کیلئے پوری تہاں سے تیار ہے پندرہ لاکھ کلومیٹر کا سفر اور وہاں جا کے پھر ہیلو اوربیٹ میں انسرشن اور وہ ہیلو اوربیٹ کے ٹوٹل اوربیٹ پیریڈ ہوتا ہے 178 ڈیز پورا پھر 137 دن بعد کاریہ چالو ہو جائے گا ہیلو اوربیٹ میں ایک بار انسرٹ ہونے کے بعد تو اس کو ہیلو اوربیٹ میں انسرٹ کرنا اپنے آپ میں بہت ہی چیلنج ہے وہاں تک پہنچانا ایک دوسری چیلنج ہے اور اس کے بعد یہ اوربیٹ انسرشن دوسری چیلنج ہے سوریان اپنے ساتھ سات پیلوٹس لے کر جائے گا اس کے چار پیلوٹس سوری پر نگرانی رکھیں گے اور باقی کے تین پیلوٹس ایلوان پر کڑوں اور چھیتروں کا اسٹڈی کر کے ڈاٹا بھیجیں گے آت باتا دیں گے دھرتی سے قریب 15 کرون کلومیٹر دور اس سورج پر بھی لگاتار حل چل ہوتی رہتی ہے وہاں بھی دوپان اٹھتے ہیں گرم ہواوں کا جوارہ پر رہتا ہے جس کا اثر دھرتی کے بائیو منجل کے علاوہ انترکش میں تینات ہمارے سیٹلائٹس اور سپیس اسٹیشنز پر بھی پڑھتا رہتا ہے بھگیانک مان رہے ہیں کہ آتیت ایلون سے ملی جانکاری سولر ٹوپان سے دھرتی ست پڑھنے والے نکاراتمک اثر سے بچانے میں کافی مددگار ستادت ہوگی سن کی 11 ایر سائیکل میں کچھ سمیں ایکٹیویٹی بہت بڑھ جاتی ہے اس میں بھی 2028 میں ایسی اپیکشہ ہے کہ سولر ایکٹیویٹی کافی بڑھے گی جس کے کارن سن فلیرز سن سپورٹس یہ سب دیکھنے کو ملیں گے سن سٹارمز تو اس کو پکڑ پائیں گے اس کی ویسلیشن کر پائیں گے اس کی جو اوبزرویشن ہے وہ کر پائیں گے تو اس کے کارن ہم کو اور بھی کئی نئی آئیم جاننے کو ملیں گے ظاہر ہے آدیت ایلون سوری مشن کو لے کر سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں چندریال سی کی اتحاسک کامیابی کے بعد اس رو انترکش میں ایک اور نیا اتحاس رچنے کے لیے پھر سے تیار ہے اہمد آباد سے ملن شرما good news today چاند پر فتح کرنے کے بعد اس رو پرموک ایس سومنات کافی سرکیوں میں ہے ان کا ایک ویڈیو انسٹیگرام پر شیئر کیا گیا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محلہ فلائٹ اٹینڈنڈ اس رو پرموک کا سواکت کرتی ہیں اور اناؤنس کرتی ہیں کہ ہمیں گرف ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس رو پرموک موجود ہیں ہمیں آپ پر گرف ہے سر دیش کو گوروانتت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اس کے بعد فلائٹ میں بیٹھے لوگوں نے اس رو پرموک کا تالیوں کے ساتھ سواکت کیا اس رو پرموک سومنات نے محلہ فلائٹ اٹینڈنڈن کے ساتھ تصویر بھی کچھوائی اور چلے اب بات کر لیتے ہیں دلی میں ہونے والی جیٹمینٹی سممیٹ کی جس کی تیاریاں آخری چرن میں چل رہی ہیں ودیشی مہمانوں کی سواگت کے لیے راجتھانی دلی کو پھولوں اور گملوں کے ساتھ سجائے جا رہا ہے ائرپورٹ سے لے کر بھارت مندبم تک کل اسی ہزار گملوں کی پودھے لگایا جا رہے ہیں اسے دلی کی خوبصورتی میں چار چاند لگتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں جیٹمینٹی کی تیاریاں سے جڑی ہوئی ہماری ایک خاص شپورٹ دیکھے گی دنیا ساری یہ ہری بھری تصویریں راجتھانی دلی کی ہیں یہاں ان دنوں جیٹمینٹی سمیٹ کو لے کر دلی کو سجایا توارا جا رہا ہے ائرپورٹ سے لے کر پرگتی میدان تر سڑکوں کنارے پھولوں اور گملوں کی سجاوٹ کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ودیشی مہمانوں کو لبھانے کے لیے ڈلی میں اسی ہزار سے زیادہ گملے لگائے گئے ہیں پھولوں کی سجاوٹ کے بعد لٹین زون علاقے کا نظارہ دیکھتے ہی بنتا ہے موجود ہے لٹین زون میں یہاں آپ میرے پیچھے تصویروں میں دیکھئے کہ کس طرح سے تیاریا زورو شورو پہ ہے جو گملے لگ چکے ہیں ان کی صفائی کی جا رہی ہے باقی جو گملے ہیں انہیں پینٹ کرنے کا کام تیزی سے ہو رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ الگ الگ قسم کے پودھے لگائے جا رہے ہیں یہ پودھے دکھنے میں جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی خوبصورت ان کے نام ہیں جی ٹونٹی سمٹ کو لے کر بھارت منڈپم کو بھی تلہن کی طرح سجائے جا رہا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں 9 اور 10 ستمبر کو جی ٹونٹی سمٹ ہونا ہے یہ بھارت منڈپم ہے جہاں تمام دیشوں کے جھنڈے بھی اب لگا دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی 9 اور 10 کو فائنل سمٹ جو ہے وہ یہی ہونے والا ہے اور اس کی تیاریاں بھی زورو شورو پہ ہو رہی ہے الگ الگ طرح کے پودھے لگائے گئے ہیں الگ الگ طرح کے پودھے لگائے گئے ہیں جس سے دلی کی خوبصورتی میں چارچان لگائے ہیں اس کے ساتھ ہی جی ٹونٹی سمٹ کو لے کر رازدھان دلی میں ایک سپیشل پارک بھی تیار کیا گیا ہے جس میں ویسٹ سامانوں سے جی ٹونٹی دیشوں کے راشتریت پشووں اور پکشیوں کی مورتیاں بنای جا رہی ہیں یہاں پر جتنے بھی دیشتی ٹونٹی کا حصہ ہے ان کے راشتریت پشو اور پکشیوں کی مورتیاں لگائے گئے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ ساری مورتیاں کبار سے بنای گئے ہیں ابھی اس کا کام زورو شورو سے چل رہا ہے انڈی ایم سی نے اس کے لئے لالت کل آکیڈمی سے ہاتھ ملایا تھا اور صرف 20 سے 25 سن میں تمام مورتیاں بند کر تیار ہو گئے تھے راجتھانی ڈلی سجدھچ کا تیار ہے اور انتظار صرف اب ودیشی مہمانوں کے بھارت آنے کا ہے ڈلی سے نیتی جھا کے ساتھ فیورو رپورٹ دلی میں جی ٹونٹی سامٹ کو لے کر ایک طرف دلی کی سندرتہ بڑھائی جا رہی ہے تو دوسری طرف ہر طرف سے سرکشہ کی تیاریوں کو پرکھا جا رہا ہے آج دلی کے پولیس اکیڈمی نے وشیش روپ سے ٹرین کیے گئے ایک سو اٹھتر دلی پولیس کے کمانڈوز نے ایک موکڈل کو انجام دیا جی ٹونٹی کو لے کر دلی پولیس نے پوری طرح سے کمار کس لی ہے اس وقت میں دلی کے پولیس ٹریننگ سینٹر میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک سیکیورٹی ڈریل ہو رہی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں بی اے سب کا ایک چوپر آیا ہوا ہے جس میں کمانڈوز ایک ایک کر کے چوپر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وہ سیکیورٹی ڈریل ہوگی جس سے یہ پتا چلے گا کہ اگر دلی میں جی ٹونٹی سمیٹ کے دوران اگر کوئی آپات اسٹیتی ہوتی ہے تو وہاں پر کمانڈوز یہ وہ کمانڈوز ہے دلی پولیس کے جن کو تین مہرے تک خاص طور سے ٹریننگ دی گئی ہے ان کو ٹرینڈ کیا گیا ہے اور اب یہ دیکھ پا رہا ہے وقاعدہ چوپر کے جریعے رسیوں کے سہارے یہ کمانڈوز ایک ایک کر کے اترتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے تقریباً 178 کمانڈوز ہے جس میں کچھ مہلا ہے اگر جی ٹونٹی سمیٹ کے دوران کہیں سے بھی کوئی ایسی سوچنا آتی ہے ٹرر ایکٹیوٹی کی سوچنا آتی ہے تو یہ کمانڈوز اس چوپر کے جریعے اس بیلڈنگ پر یا اس اسطحان پر اس طرح رسیوں کے سہارے اتریں گے اور اپنی پوزیسن لیں گے خاص طور سے ان کمانڈوز کو ٹریننگ دی گئی ہے اور جی ٹونٹی کے دوران یہ جو کمانڈوز ہے جن کو ویسیس ٹریننگ دی گئی ہے ان کو نئی دلی کے آس پاس کے علاقوں میں ائر پورٹ کے آس پاس کے علاقوں میں تینات کیا جائے گا اتیا دھونی کھتیاروں سے تو یہ ویسیس دستہ جو دلی پولیس کا کمانڈوز کا ویسیس دستہ ہے ان کو جی ٹونٹی کے لیے خاص طور سے تیار کیا گیا ہے کامرہ میں لوکیندر پانڈے کے ساتھ ارمین دو جھا دلی بارت کر لیتے ہیں ایشیا کپ کی جس کا آگاز خود چکا ہے بھارت اپنا پہلا مقابلہ پاکستان کے خلاف کھیلے گا جو کی دو ستمبر کو یعنی کل ہوگا شریلنکا کے کینڈی شہر میں اس مقابلے کو لے کر کرکٹ فانس کا اتصال ساتھ میں آسپان پر ہے دونوں ٹیم کی کھلاڑی پوری طرح سے تیار ہے اس ہائی وولٹیج میچ میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑی بھی پوری طرح تیار ہیں میدان بھی تیار اور بھارت اور پاکستان کے بیش دو ستمبر کو ہونے والے اس ہائی وولٹیج مقابلے کے لیے فانس بھی تیار ہیں ایشیا کپ کے اس مہا مقابلے پر ویسے تو دنیا بھر کے کرکٹ پریمیوں کی نکاحیں ہوں گی لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی بھارت اور پاکستان کے ٹکٹ پینس اس میچ کا بڑی ہی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ایشیا کپ میں میجوان پاکستان اپنے پہلے ہی مقابلے میں نیپال کو ہرا کر جیت سے آگاز کر چکا ہے جبکہ ٹیم انڈیا اپنا پہلا مقابلہ پاکستان کے ساتھ شریلنکا کے کینڈی میں کھلنے جا رہی ہے ریکارڈ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ میچ کافی اہم ہونے والا ہے شتک کے ماملے میں سچن کے علاوہ کوئی بھی بھارتی ہے پاکستان کے خلاف دو سے زیادہ شتک نہیں لگا سکا اس دوران دو دو شتک لگانے والوں میں روحت شرما اور ورات کوہلی بھی ہیں اگر اگلے میچ میں ان میں کوئی بھی شتک لگاتا ہے تو وہ ونڈے میں پاکستان کی خلاف دو سے زیادہ شتک لگانے والا سچن کے بعد دوسرا بھارتیہ بنے گا وہیں لمبے وقت بعد ٹیم میں واپسی کرنے والے تیز گین باج جسپریت بومرہ کے پاس بھی پورو کپتان انیل کمبلے کا ریکارڈ توڑنے کا اچھا موقع ہے درسل ایشیا کپ میں اب تک پاکستان کی خلاف سب سے زیادہ وکٹ دینے والوں میں انیل کمبلے پانچوے نمبر پر ہیں جنہوں نے چار میچوں میں سات وکٹ لیے ہیں جبکی موجودہ کھلاڑی بومرہ کے دو میچوں میں چار وکٹ ہیں اگر بومرہ اس میچ میں چار اور وکٹ لیتے ہیں تو وہ کمبلے کا ریکارڈ توڑ دیں گے اور پاکستان کی خلاف ایشیا کپ میں سب سے زیادہ ونڈے وکٹ لینے والے بھارتیہ گین پاس بن جائیں گے اس کے علاوہ کپتان روحش شرما کے پاس بھی اس میچ میں ایک اور ریکارڈ اپنے نام کرنے کا سنہرا موقع ہوگا اگر روحش 83 رن بنا لیتے ہیں تو وہ گانگولی کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور وہ ایشیا کپ میں بطور کپتان سب سے زیادہ رن بنانے والے دوسرے بھارتیے اور اوورال تیسرے پلئیر بن جائیں گے آپ کو بتا دیں گے بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں کینڈی کے پلیکل انٹرناشنل ٹرکٹ اسٹیڈیو میں پہلی بار آمنے سامنے ہیں جہاں بھارتی ٹیم کا پردرشن شاندار رہا ہے کیونکہ اس میدان پر ٹیم انڈیا نے ابھی تک تین بندے انٹرناشنل میچ کھیلے ہیں اور تینوں میں ہی اسے جیت ملی ہے ایسے میں وہ پاکستان جیسی مجبور ٹیم کو ہرا کر ٹورنامنٹ میں بہترین شروعات کرنا چاہے گی بیورو ریپورٹ گوڈ ڈیس ٹڈے آج ورلڈ کپ چیس چیمپینشپ کے ہرانر رہے اٹھارہ سال کے پرگیانان نے کھیل منٹری انوڑا تھاکر سے ملاقات کی جس کے لئے کھیل منٹری نے ان کے اس سمبان کے لئے انہیں سراحاب پرگیانان کے ساتھ ان کے مات پہ تاب وہاں موجود تھے ٹی جے ورلڈ کپ چیس ڈانومن کے فائنل میں ماغنس کالسون سے ہار چھیلنے کے بعد پرگیانان نے دوسرے ستھان پہ اپنے کھیل کو سمات کیا بھلے ہی وہ فائنل ماچ ہار گئے ہوں چھوٹے اب انات یاٹرہ کی شروعات ہو گئی ہے شردھالو نے پہلے شاردہ مات مندر میں پوجہ آرچنہ کی اس کے بعد شردھالو دھیانیشور گفا مندر پہنچے جہاں انہوں نے بھگوان بھولینات کی پوجہ کی یاٹیوں کی سوویدھاؤں کے لئے اس بار کئی خاص انتظام کی گئے ہیں حالان زوران پرشاف سن کی طرف سرکش کے بھ انتظام کی گئے تھے دیکھیں ریپورٹ بابا کے جائکاروں سے گوجا دھیانیشور دھانیشور کشمیر کے باندیپور میں چھ سال بعد چھوٹا امرنات یاترہ پھر سے شروع ہو گئی ہے اس پویتری یاترہ کے پہلے ہی دن ستر سے زیادہ شرد دھالوں نے گفہ میں پویتری شبلنگ کے درشن کی وہاں پہنچے سبھی بھاکتوں نے بھرمان بھولنگ کا شوید ہیم لنگ والا روپ دیکھا اور اس دیو نظارے کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں کیت کر لیا دور دور سے یہاں آئی شرد دھالوں کی ڈھکان بھولی نات کے ترشن کے باب پل بھر میں دور ہو گئی اس سے پہلے شرد دھالوں نے شارد آم آت آم مندر میں بھی پو جار چنا کی اس کے بعد شرد دھانیشور گفہ مندر پہنچے جہاں انہوں نے بھگوان بھولی نات کی پو جار کی ہالک اس دوران پرشاسن کی طرف سے سرکشا کے بھی کڑے انتظام کی اکی تھے اور شاید ہم پہلے ہیں جنہوں نے درشن کیا ہے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہیں گفہ میں درشن کے لیے پہنچے ان تیر یاتریوں نے بھگوان بھولے کی پوچا میں حصہ لیا اس دوران پوجاریوں نے بھگوان بھولے کی پھول دیپ سے پوجا کی بھگوان آوہن کیا گیا اور پھر بابا کا ابھی شیط کیا گیا پھر وہاں موجود بھگتوں اور بجاریوں نے سنگیت میں آرٹی کی پوزرگوں کی لیے یہاں پالکی اور گھوڑوں کا انتظام کیا گیا ہے جس میں پیٹ کر وہ درشن کیلئے جاتے نظر آئے ہمارے پندیت جو کشمیری پندیت بھائی انہوں نے بولا جانا ہے بابا نے بولا ہے ایک دین میں میرے ریڈیو ہوا بابا کا بولایا تھا اور یہ پہ آگے اوچھے اوچھے پہاڑ ہزاروں فیٹ گہری کھائیں اور ان دونوں کے بیچ سکرا راستہ لیکن چھوٹا امرنات کی پاون گفہ میں برف کے روپ میں وراج شاک 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 شیف کی اسیم آدھ شکتی کا اثر ایسا ہے کہ یہ مشکل راستہ بھی وردان لگنے لگتا ہے شرد ڈھالو 15 کلومیٹر یاترہ کر ایک دن میں ہی یاترہ کو پورا کر لیتے ہیں بہت کٹھن یاترہ ہونے کے باب جو تھی بڑی تنکھیا میں شیو بھاکت درشن کے لیے یہاں پہنچتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سرکشہ کارونوں سے چھوٹا امرنات یاترہ کو کچھ سالوں کے لیے بند کیا گیا تھا لیکن جیسے ہی گھاٹی میں حالات بہتر ہوئے تو ایک بار پھر سے اس پویتری آترہ کو دھوم دھام سے شروع کر دیا گیا ہے جیون میں زیادہ رشتے ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جو رشتے ہیں ان میں جیون ہونا ضروری ہے یہ کہنا ہے سوامی ویویکا نند کا امید خبروں کے اس لانچ ٹائم میں آپ کو پید بھر جان کاریا ملی ہوں گی آش شلیل اس پادے کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ہم لانچ ٹائم میں ملاقات ہوگی سوموار کو اپنا تا گی گی بت موسیقی